اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات وقت نمبر پانچ سڑک پہلی بات راستے ہمیں منزلوں تک پہنچاتے ہیں ان کے بغیر سفر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا آپ نے اکثر سڑکیں دیکھیوں گے آپ کے گھر کے آس پاس آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے کسی عزیز یا رشتار کے گھر قریب جاتے ہوئے آپ نے بہت ساری سڑکیں دیکھیوں گی اور یہی چیز یہاں پر سڑک اس عنوان سے بیان کرنے کوشش کی گئی ہے روزانہ سڑک سے ہزاروں لوگ گزارتے ہیں لیکن ہمارے زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہو اس کی کیا اہمیت ہے بدلتے حالات میں سڑک کی معنیتوں کیس طرح تبدیل کیا ہے ان پہلو پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے آس پاس بکری ہوئی چیزوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان سے متعلق کوئی نئے بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی اب یہ سڑک کیا ہے یہ سڑک ایک انشائیہ ہے انشائیہ ہمیں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور سوچنے پر آمادہ کرتا ہے انشائیہ ہمیں روزورہ کی دیکھی بھالی چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ معنیت کے ساتھ نئے نئے پہلو نکلا دے ہیں چلے دیکھیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر سفدر ان کا تعرف کیا ہے ان کی جان پہچان کریں گے کہ ڈاکٹر سفدر کون ہے ڈاکٹر سفدر یکم جولائی 1946 کو اچلپور زلہ امراواتی مہاراشتہ میں پیدا ہوئے ورود میں تدریس کی فرائز انجام دینے کے بعد وہ بے حیثیت یا پرینسی پر سب قدوش ہو گئے یہ کہاں پیدا ہوئے تھا ڈاکٹر سفدر یکم جولائی 1946 کو اچلپور زلہ امراواتی میں اور کہاں پر یہ تدریس کے فرائز انجام دیتے تھے ورود میں وہ نامور ناخد جدید شاعر اور تنزو مزہ نگار ہیں چیزے شاعر ہیں نامور ناخد اور جدید شاعر ہیں و مزہ نگار ہیں شاعری اور شہوہ پیغمبری جدید شعری تنخید بے آمیس دے بے آمیس تنخید خلخل آب وزو اور لفظوں پے رم یعنی شاعری آئینہ خندہ انشائی ان کی تصانیف ہیں ان کی تصانیف کونکنسی ہے شاعری اور شہوہ پیغمبری جدید شعری تنخید بے آمیس یعنی یہ بھی تنخید ہیں خلخل آب وزو اور لفظوں پے رم یعنی یہ شاعری مجموعے ہیں اور آئینہ خندہ انشائیہ ان کی تصانیف ہے مثالی مدرس کے عزاز کے علاوہ مہارش اور بہار اردو اکیڈمیوں نے انہیں انامہ سے نوازہ ہے ان کے تنقیدی مضامین میں بھی گزش شگفتہ اسلوپ پایا جاتا ہے ان کے مضائیہ مضامین اور انشائیہ مہنامہ شگفہ حیدراباد اور دیگر اہم رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سڑک اس سبق کا بیان کس حد تک کہ ہماری روز مرہ زندگی سے منسلک ہے میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ بیٹھا جو ایک بھری پوری شہرہ کی طرف کھلتی ہے شہرہ یہ جو ہائیوے ہوتا ہے بڑی سڑک ہوتی ہے اسے شہرہ کہتے ہیں میرے دائیں بائیں واصف اور فضیل ہیں میرے سامنے سڑک ہیں دائیں بائیں کون ہیں واصف اور فضیل یہ دو لڑکوں کا ذکر ہے اور سامنے کون ہے سڑک ہے میں چوک پڑھتا ہوں اس لیے کہ واصف کہتا ہے یہ سڑک امرہوتی سے آ رہی ہے فضیل کہتا ہے کہ یہ سڑک ناکپوڑ جا رہی ہے یعنی ایک کی سڑک کا ذکر ہو رہا ہے دو لوگ الگ الگ قسم کی بات کر رہے ہیں ایک کہتا ہے امرہوتی سے آ رہی ہے دوسرا کہہ رہا ہے ناکپوڑ جا رہی ہے میں کہتا ہوں یہ سڑک ایک ایسی عجیب بات ہے کہ سڑک بیک وقت آ رہی ہے اور جا رہی ہے یعنی آپ نے بھی اکثر غور کیا ہوں گا کہ اکثر سڑک آنے اور جانے کے بیان کو ہم مختلف انداز میں دیکھتے رہتے ہیں اور موجود بھی ہے یعنی وہاں پر موجود بھی ہے اب یہ کھڑکی جو شاہرہ کی طرف کھلتی ہے میری سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے یعنی ہائیوے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کیا بن جاتی ہے مصنف کی سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے اور سڑک میرے فکر و تخیل پر روا دوا ہے سڑک کہاں پر ہے مصنف کے فکر اور خیالات پر چھائی ہوئی ہے روا دوا ہے سڑک کی ابتداء نقش کفے پائے آدم سے ہوتی ہے یعنی سڑک کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے جہاں پر نقش کفے پائے آدم سے یہ آدم علیہ السلام کا جو خدم ہے پیر ہے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا یعنی سراندیپ میں ایک پہاڑی کے اوپر موجود ہے نقش کفے پائے آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حووہ علیہ السلام کی تلاش میں چلتے ہوئے جب پیچھے امڑ کر دیکھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تھے تو حضرت عبیبی حووہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام الگ الگ مقامات پر پہنچے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حبو علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے تھے ان کے نقش خدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے نقش سے جو چل رہے تھے جب تو زمین پر ان کے خدم بھی بنتے جا رہے تھے آج سڑک کے طول و عرز میں دن دونی رات چوگنی ترخی ہو رہی ہے یعنی سڑک کے طول و عرز میں سڑک کی چوڑائی یا لمبائی میں دن دونی اور رات چوگنی ترخی ہو رہی ہے اس کے طول کا ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے اس کے ایک کنارے سے دوسری کنارے تک پہنچنے میں شہر شہر انگنت لوگ اپنی جانیں گوا رہی ہیں یہاں شاعر کیا کہتا ہے یہاں مصنف کیا کہتا ہے کہ اس کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں کئی سارے لوگ اپنی جانیں گوا تے رہتے ہیں غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کیچا وہ سڑک ہے اب یہ انگنت لوگ جانے گوا رہے ہیں یہ کیسی بات ہے آپ کو معلوم ہے اکثر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کسی کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے کسی کی گاڑی گر جاتی ہے تو اس سے ہاتھ ساتھ کی وجہ سے لوگوں کے جان چلی جاتی ہے اب حضرت انسان نے کونسی لکیر کیچی تھی یعنی جب وہ چالنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا تو وہ ایک خسم کی لکیر ہی ہے جیسے کہ شہر شہر سوری نے جو سڑک بنائی تھی جسے گرانٹ ٹرنک روڈ کہتے ہیں جو پیشاور سے لے کر ڈھاکہ تک بنی ہوئی تھی تو وہ ویسی ہی سڑک سڑکے دنیا کے پہلے خط ہے وہ سڑک ہے پھر سڑک نے بنینوں انسان کو کھیچنا شروع کر دیا ہے یعنی اس کے بعد کیا ہوا سڑک نے انسان کو کھیچ کھیچ کر دور دور تک کے پہنچا دیا اب زندگی اسی کھیچتان کا نام ہو کر رہے گی ہے اب دیکھیں شہر نے یا مسنیب نے زندگی کو سڑک سے تجبیدی ہے کہ زندگی سڑک کی کھیچتان کی طرح ہو کر رہ گئی ہے کھیچتانی کے ایک صدی میں سڑک کہاں پہنچے اور ہم کس حال کو پہنچے یہ ایک علمناک حقیقت ہے آئیے سڑک کے سفر پر نظر ڈالیں یعنی یہاں پر مسنف سڑک کے اس سفر کی طرف نظر ڈالنے کی بات کہتا ہے پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی مثلا ناکپور روڈ ممبئی روڈ وغیرہ انہیں پہلے سڑک کو کیا کہتے تھے ناکپور روڈ اور ممبئی روڈ وغیرہ کہتے تھے اورنگاباد روڈ را کہتے تھے مالگاؤں روڈ کہتے تھے سولہ پور روڈ کہتے تھے لیکن اب تو یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں مطلب یہ کہ ناکپور روڈ کا مسافر ناک کی سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناکپور پہنچنا یقینی ہے یعنی سیدھے سیدھے چلے جائیے آپ نے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ضرور ناکپور پہنچ جائیں گے یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی یعنی اس وقت معاملہ یہ تھا کہ سڑک کی کوئی حیثیت نہیں تھی صرف شہر کے نام سے یہ لوگ چلے جاتے تھے سڑک کے بطن میں یعنی بطن میں یعنی پیٹ میں جب احساسے خود ہی جاگا تو اس نے اپنے نزبتی نام تیاغ دیئے سڑک نے اپنے نزبتی نام تیاغ دی یعنی چھوڑ دیئے تیاغ دینا یعنی چھوڑ دینا تب اس کے نام کون سے ہو گئے جس میں گاندی روڈ امبیٹکر روڈ مولانا آزاد روڈ وغیرہ یہ نام شامل ہو گئے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ